نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو بزرگو دوستو اور پیاری بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ در سے دور رہیں آمین سمامین آپ لوگوں کا حوز آپ لوگوں کا بھائی بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانو تعالیٰ کے فضل کرم سے میں اپنی پیاری بہنوں بھائیوں سے ایک بہت ہی بہترین قسم کا نسخہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی معلومات دینے والا ہوں اور وہ معلومات ایک ایسے پھل کے بارے میں ہیں دوستو اگر وہ پھل تو آپ لوگ کھاتے ہیں لیکن اس پھل کے چھلکے میں جو فائدہ اللہ کریم نے رکھا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ چھلکا جو ہے یہ چھلکا اس پھل کا چھلکا جو ہے کتنا قیمتی ہے اور اس پھل کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے اور اس پھل کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اور سو کیا مطلب یعنی کہ ایک آنار سو بیمار یعنی ایک آنار جو ہوتا ہے اس کے جو دانے ہیں وہ سو بیماریوں کے لئے کافی ہیں دوستو بہت برکت ہے بہت بہترین نعمت ہے لیکن اس کا چھلکا جو ہے بچپن میں ہماری والدہ بھی ہمیں استعمال کر کے دیتی تھی اس کا کہوہ ہمیں پلاتی تھی ہم یہ سوچتے تھے کہ اس کا یہ کہوہ جو کنار کے چھلکے کا ہے یہ کس لئے مفید ہے تو دوستو اس کا جو فائدہ میں آپ کو بتا دوں ابھی ابھی میں بتا دوں کہ اس کے اور کافی سارے فائدے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کی ایکنی پرابلم کو دور کر دیتی ہے اس کے ساتھ میں دوستو اللہ کے فضل کرم آپ کے گلے کے پرابلم جتی بھی گلے میں جو آپ کی جو گلے میں جو تھوٹ انفیکشنز ہوتے ہیں اور جو ہے نا اس کے علاوہ دوستو اس کے علاوہ اللہ کے فضل کرم سے یہ ایکنی کی پرابلم جو آپ کی جو نا یہ ہماری بچوں کے مو پہ یا بچوں کے مو پہ چہرے پہ ان کے جو نا فیس پہ جو چھوٹے چھوٹے دانے آ جاتے ہیں معمولی ان کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہے اور اس سے آپ کے چہرے کی بالکل چہرہ ملائم ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اگر آپ اس طریقے کو ایڈاب کرتے ہو اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جل کو نرم و ملائم بنا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہڈیوں کی ہڈیوں کو مضبوط بھی کرتا ہے ہڈیوں کو طاقت بھی دیتا ہے اور ہڈیوں کے پین کو دور کرتا ہے تو کافی سارے اس کے فائدے ہیں دوستو یہ جو ہے نا شیرخوار اور بچے ہوتے ہیں دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں ان کے سینوں پہ ریشہ آ جاتا ہے باستہ ہم یہ ماج ہوتی ہے یہ پرہیز نہیں کرتی اچار کھا لیتی ہے تو چیزیں کھا لیتی ہے تو آپ کا پتہ ہے جو ماں کھاتی ہے وہی چیز خوراک میں جا کے بچے تک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے بچے کو پھر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا تھنڈے پانی سے گرویز کریں زیادہ تھنڈا پانی زیادہ تھنڈے مشروع بات سے کوریز کریں یہ صحت کے لیے زیادہ بہت زیادہ نقصان دیا ہے تو دوستو یہ نعمت جو ہے بہت بڑی برکت ہے اس سے آپ بہت بڑا فائدہ لے سکتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ پڑے لکھے جاہل نہیں بننا بلکہ بزرگوں کی کہتے ہیں کہ بزرگوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کتابی باتیں نہیں ہوتی ہیں لیکن تجربے و مشاہدے سے نکلی باتیں ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ایسی باتی بھی ہوتی ہیں بزرگوں کی جو دوستو پتھر کے لکیر ہوتی ہیں ان کو لے کے چلیں تو انشال ہم لوگ کامیابی ہو سکتے ہیں اور پھر زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں آسان بنا سکتے ہیں یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ جو نصے ہوتے ہیں یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ کافی سارا جو ہیں انسان کو سپورٹ کرتی ہیں یقین مانیے کہ ہر چیز کیلئے جو ہے نا دوا ہے اور ان چیزوں کے پھر یہ دوا ہے تو دوستو آنار جو ہے اس کا چھلکہ جو ہے بہت ہی زیادہ افادیت کا حامل ہے اور بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے اس سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اس کا چھلکہ آپ ایک چھلکہ لے کے اس کا کہوہ بنا کے اگر آپ کہوہ اس کو کہوہ بناتے ہیں اس میں ایک چھلکہ ڈال دیں اور اس کو عبال دیں خوب عبال کر کے اس کو پھر چھاننے اچھی طریقے سے اور اس کا پانی اگر آپ بچے کو دو دو تین تی چمچ اپنے بچے کو پلائیں تو ان کے چس پہ جو ریشہ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بریک ہو جاتا ہے یعنی کہ کٹا کٹ دیا جاتا ہے کرتا ہے اسے اور ریشہ جو ہے وہ پاکھانے کے راستے سے نکل جاتا ہے سینہ اس سے صاف ہوتا ہے دوسرے گلے کی جو ہے نا تھروٹ انفیکشن کی بہت بیسٹ ہے آپ کا جو اپا ٹریکٹ ہے اس کے میں جو اگر کوئی اس میں کوئی ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے وہ بھی اسے کور ہو جاتا ہے اس میں کوئی ریشہ وغیرہ فسا ہوتا ہے یا کوئی گن وغیرہ فسا ہوتا ہے اس کی بھی اس میں اس سے بہت زیادہ شفائی ہو جاتی ہے اور آپ کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے یہ صاف ہو جاتا ہے تو دوستو اس کے لیے جیسے ایک تو میں نے آپ کے لیے آپ سے یہ کہا کہ اس کا کہہو بنا کے پیر سکتے ہیں تو بہت زیادہ مفید ہے تھوڑی سی ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس کے علاوہ یہ گلے کے مسائل کو دور کرتی ہے یعنی کہ ایک گلاس پانی میں اگر آپ ایک عدد انار کے چھلکے شامل کریں اور اس سے پکا کر اچھی طرح عبالیں پھر اس پانی کو عبالیں اس پانی کو اچھی طریقے سے آپ لوگ کیا کریں اس پانی کو آپ اچھے طریقے سے آپ چھان لیں ہاں اس میں اگر بحث تھوڑی سی اگر آپ لوگ دارچینی کا ایک چھلکہ بھی ڈال دیں دارچینی کا تو اس میں دارچینی میں یہ ایک مزاج ہے اللہ سبحانہ اللہ فضل کرم سے کہ یہ تھوڑی سی وہ اس میں نرمی لاتا ہے یعنی کہ یہ جو چھلکہ کا جو پانی ہے یہ بالکل ڈرائی ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے خوشک یہ آپ کے گلے کو بالکل صاف کر دیتا ہے لیکن خوشکی لاتا ہے بیچ میں لیکن جب آپ اس میں تھوڑی سی دارچینی ایڈ کر لیں تو وہ چیز پھر دور رہے گی یا دارچینی ایڈ کر سکتے ہیں یا مولیٹھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت زبدید چیزیں ہیں تو اس سے آپ پانی کو تھنڈا کر کے ایسا تھنڈا بھی نہیں کرنا کہ بلکہ بلکہ تھنڈا نہیں اس کو دریمانہ کر لیں جتا آپ برداشت کرتے ہیں اس سے آپ غرارے کریں رات کو سوتے ہوئے چارپان دفعہ اس کو غرارے کر کے سو جائے کریں انشاءاللہ آپ کی تھوڑی انفیکشن بھی ختم ہوگی آپ کا درد بھی ختم ہوگا اور آپ کا گلہ بھی صاف ہوگا اور انشاءاللہ عزیز آپ کو یہ پرابن ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ فیٹر میں اس کے علاوہ یہ ایکنی کو دور کرتی ہے ایکنی کیوں کیسے دور کرتی ہے کہ اس کے جو چھلکیں ہیں چھلکوں کو چھاؤں میں سکھا کر رکھیں ٹھیک ہے اب اس کا پولڈر بنائیں اسی چھلکوں کو اس کو سائے میں سکھائیں ان کی چھلکوں کو انار کا چھلکہ جب آپ انار کھا لیں تو چھلکہ کوئی فضول نہیں ہے اس کو سائے میں خوشک کریں جب وہ خوشک ہو جائے اس کو پھر خوشک ہونے پر اس کو اللہ کے فضل کریں اس کو گرینڈر میں گرینڈ کریں اس کا پولڈر بنائیں اور پولڈر بنانے کے بعد میں دوستو اس میں ارکے گلاب اس میں ارکے گلاب اس حساب سے ملائیں کہ وہ جو پولڈر ہے اس میں سے اس کا پیشٹ بن جائے اتنا ارکے گلاب اس میں ملائیں ٹھیک ہے اب جب وہ بنا لیں اس تو اسی پیسٹ کو اسی پیسٹ کو اللہ کے فضل کرم سے جب آپ لوگ اس میں ارکے گلاب ملا رہتے ہیں اچھی طریقے سے اس کو پھینڈ کے دس پندر منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ اس کا اثر اس میں گھل جائے پھر اس کو آپ اللہ کے فضل کرم سے آہستہ سے بسم اللہ پڑھ کے اپنی جو ہے ایکنی پہ آپ اس کو اپنائی کر سکتے ہیں تو اس سے اللہ کے فضل کرم سے کافی زیادہ آپ کو افادہ ہو سکتا ہے آپ کی ایکنی پرابلم جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں اور آپ کا چہرہ اس سے سافر شاداب ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا فائدہ ہے اس کے علاوہ یہ جل کو نروں ملائم بناتا ہے جل کو نروں ملائم کو بنانے کے بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پورڈر جیسے ہم نے بتایا آپ کو اس کے پورڈر کو آپ نے انہی چھلکوں کو آپ نے خوش کر دینا ہے ان کو پھر جو آپ نے خوش کرنے کے بعد ان کو گرینڈر پہ پیسٹ کے ہیں اس کا باریک پورڈر بنا لینا ہے اور جب باریک پورڈر بن جائے گا تو اس میں آپ لوگوں نے یہ نہیں کہ اگر وہ اس کی مقدار یہ نہیں کہ ابھی ایک انار کے چھلکہ پورا ہے اس میں آپ اللہ کے فضل کرم سے اس کو پیسٹ بنانے کے لیے رسپوں کیا کرنا ہے اس میں بھی آپ نے اس میں ارکے گلاب تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے ارکے گلاب ٹھیک ہے اور ارکے گلاب کے ساتھ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں خالص دودھ اگر حکومت کے پاس ہے خالص دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اگر خالص دودھ نہیں ہے تو آپ اگر دودھ نہیں ہے تو آپ دودھ کی بالائی جو ہے اس کو بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو ایڈ کر لیں اور ساتھ میں دوستو اگر یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ انار کے چھلکے کا پاورڈر اور ساتھ میں ارکے گلاب اور ساتھ میں یہ جو ملک کی بالائی یا ملک اس کو آپ مکس کر لیں اور اگر آپ کے پاس گھر میں اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے وہ ہے کیا کہتے ہیں نام میں بھول گئے ہوں اے دیان کے افصول اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی آپ ایک آرد ایک آرد کے افصول اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک افصول چاسوں میں منجی کا ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو پھر اللہ کے فضل کرم صحیح پھینڈ کے اس کو آپ اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو انشاءاللہ رزیز آپ کا چہرے سے نرم بھی ہوگا ملائم بھی ہوگا اور اس میں رونک آئے گی اس میں ایک خوبصورتی آئے گی اور پھول کی طرح آپ کا چہرہ کھلتا چلا جائے گا اور آپ کو اچھا لگے گا اللہ کے فضل کرم سے اس کے علاوہ ہڈیوں کو مضبوط بنائیں ہڈیوں کو کس طریقے سے اس کے یہ بھی معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر یہ چھلک ہے پورا انار کے جو چھلکیں اس کو لیں اللہ کے فضل کرم سے اور جب اس کو پکائیں اس کو ایک ادر انار کے چھلکوں کو ایک گلاس پانی میں پکائیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے چھان کر نکالنے اس کو چھان کر نکالنے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ لیموں کا رس شامل کر دیں اسی میں اب شامل کرنے اب اس پانی کو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے آپ لوگ آہستہ آہستہ چسکیں 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 لے لے کے پی لیں اسی پانی کو یہ نہیں کہ چھلکا جو ہے چھلکا اس کو آپ لوگوں نے اس کو پہلے اوبار لینا ہے ایک گلاس پانی میں اور وہ گلاس جب آدھا رہ جاتا ہے تو اس میں پھر جب آدھا رہ جاتا ہے تو پھر اتارتی ہوئے آپ لوگوں نے اس میں ایک چھوٹا چاہ والا جو ہوتا ہے یہ جو لیموں ہوتا ہے اس کا رس آپ اس میں ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اور بے ذائقہ آپ اس میں چینی یا شہر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اس میں کوئی اسی ممانعت نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے وہ چیز اس کی اور بھی ڈیولپ ہو جائے گی اور اس کو آپ چسکیں لے لے اللہ کے فضل کرم سے کہوی کے طرح پیلیں اس سے انشاءاللہ رزیز آپ کی ہڈیوں کی پرابلم بھی آہستہ آہستہ دور ہوگی اور آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور آپ پہنے دور ہوگے انشاءاللہ رزیز اللہ سبحانہ اللہ کے فضل کرم سے تو امید ہے کہ آپ کی ویڈیو اپنے لوگوں کو اچھے لگی ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی جو ساتھی چین پر نئے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو ضرور اللہ کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اچھے معلومات کیلئے میری کوشش ہوتی کہ آپ نے اچھے اچھے معلومات میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہمارے علم کی روشنی میں جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے شیئر کروں اسلامی بھی شیئر کروں ہیلت کے حساب سے بھی شیئر کروں تو یہ ہل کے حوالے سے ایک ٹوٹکا تھا آپ پھل کھاتے ہیں لیکن پھل کا چھل کا ضائع مت کریں اس کو آپ لوگ ہیٹولائز کریں اسے فائدہ لیں اب تک کے لئے اتنے ہی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاکراللہ